قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید اسرائیلی وزیراعظم تک پہنچا دیا گیا یورشلم کی سرحد کی جانب ترک فوج کی پیش قدمی جاری مگر ان حالات میں بھی اسرائیل نے اے پی پی اور الجزیرہ کی عمارت کو نشانہ کیوں بنایا اسرائیلی وزیراعظم نے بی بی سی کے ہیڈکوارٹر پر خود فون کر کے ایسا کیا کہا کہ بی بی سی نے کسی کو بھی بتانے کی حمت نہیں کی اسرائیلی جارہیت کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے تیب اردوان کے بیان نے تہلکہ مچا دیا تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ناظرین اسرائیل کو نہتے فلسطینیوں کی آہیں لگنا شروع ہو گئی الاکسا بریگیڈ کے دھمکی سے اسرائیلی کمانڈرز سر چھپانے لگے ہیں فتح تنظیم کی فوجی شاخ الاکسا بریگیڈ نے اپنے ماتاحت مسلح دستوں سے کہا ہے کہ غرب اردن کو سیہونی حکومت کے لیے جہنم بنا دیں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد شہدائے الاکسا بریگیڈ نے غرب اردن کے شہروں اور قسموں میں اپنی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا ہے شہدائے الاکسا بریگیڈ نے اپنے ایک بازابتہ علامیے میں اپنے متحت دستوں سے کہا ہے کہ سیہونی بستیوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو جہنم بنا دو بیان میں کہا گیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے میں سیہونی کالونیوں کی طرف سے جانے والے راستوں اور اسرائیلی کیمپوں کی طرف جانے والی سڑکوں کو اپنے حملوں کے ذریعے ایک ایسا جہنم بنا دیں جسے سیہونی برداش بھی نہ کر سکے دوسری جانب الکدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے بھی غرب اردن کی باشندوں کو سیہونی دشمن کے خلاف جنگ کا دائرہ بڑھانے کی دعوت دے دی ہے مقبوضہ بیتل مقدس میں سیہونی فوجی ائر بیس ہتھ سریم پر راکٹوں سے تباکن حملہ کر کے اسرائیلی وزیراعظم سمیت کابینہ کے ارکان کی نیندے بھی اڑا دی گئی ہیں اس حملے میں اسرائیلی افواج کے پرخچے اڑا دیے گئے اطلاعات کے مطابق الکسام برگیڈ نے اپنے ایک بیان میں آج صبح ہو سیہونی فوجی ائر بیس ہتھ سریم پر چند راکٹ دھا کے جانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے الکسام برگیڈ سے وابستہ یونٹ نے مقبوضہ شہر اسکلان پر بھی چند راکٹ فائر کیے جانے کی رپورٹ دی ہے تاہاں شدید سینسر اور کڑی نگرانی کی وجہ سے ابھی تک ان حملوں سے متعلق تفصیلات میڈیا پر نہیں آسکی مگر اسرائیلی سوشل میڈیا پیجز پر اس حملے کو انتہائی تباہ کن بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں ائر بیس پر موجود فوجیوں کے پرخچے اڑ گئے اور درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے اسرائیلی سوشل میڈیا یوزرز اس حملے کے بعد نیتن یاہو کو گالیاں تک دیتے سنائی دے رہے ہیں ناظرین دوسری جانب پھر سے غزہ کے نہتے شہریوں پر جنون آمیز طریقے سے سہنی حکومت کی جانب سے استقامتی گروہوں کی سپلائی لائن کاٹنے کے دعوے کے باوجود سہنی ٹھکانوں پر غزہ سے راکٹ داغے جانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اسرائیلی حملوں میں تیزی کے بعد ترکی بھی میدان میں آ گیا ہے تیب اردوان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب خون کا بدلہ خون سے ہی لیا جائے گا اسرائیل کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی انہوں نے کہا کہ ترک فوجی دستے کسی بھی وقت یروشلم داخل ہو سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق ترکی نے اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے جبکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ترک افواج کے دستے مشکل کی یروشلم کی سرحدوں کی طرف چل دیئے ہیں ترک وزارت دفاع کی جانب سے کچھ ایسے بھی اشارے ملے ہیں کہ اگر حالات فلسطینی شہریوں کے مزید مشکل کیے گئے تو این ممکن ہے کہ بہت جلد ترک افواج مشکل کی یروشلم کے علاقے میں داخل ہو جائیں اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کو پہنچ جائیں ان حالات میں اقوام متحدہ نے ترکی سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے دستوں کو تیار رہنے کا حکم دے اس کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل نواز اتحادیوں کی طرف سے دی گئی تجویز کے مطابق کام کر رہا ہے جس کے مطابق چونکہ اسرائیل افواج فلسطینیوں کو شکست دینے میں ناکام ہو چکی ہے اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر کوئی ان کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے اس مقصد کے تحت اقوام متحدہ نے ترکی سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فوجی دستے امن مشن کے طور پر اسرائیل میں بھیجے تاکہ معاملے کو فوری طور پر تھنڈا کیا جا سکے تیب اردوان نے اسرائیلی حملے کے بعد دبنگ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا والوں سننے اسرائیلی جارہیت پر خاموش نہنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا اطلاعات کے مطابق صدر رجب تیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے تیب اردوان نے برسر اقتدار انصاف اور ترقی پارٹی کے نمائنوں سے بزریہ ویڈیو کانفرنس ملاقات بھی کی انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ گزشتہ روز شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گدوں کا راستہ روکا اسی طرح مسجد الاقصہ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو ہم روک دیں گے میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ بھی کیا ہے جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تعاید کی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینی شہروں اور الکتس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا کاموس انسانیت کا فرض ہے اسرائیل کی جانب سے بھائے جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے تیب اردوان نے کہا ہے کہ الکدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے جہاں اسرائیل نامی دہشتگرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حد عبور کر لی ہیں میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جاریت کے خلاف متحد ہو جائیں ناظرین آخر میں آپ سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے